ہے نا ابھی باروی شریف کا جلوس بھی نکالا تھا بارہ رویل اوپل کا جشن بھی منایا تھا پھر ابھی یہ گیاروی بھی منانے لگے تو ہم بتا دیں آپ کو گیارہ اور بارہ کو بڑا خاص کنیکشن ہے بڑا خاص تعلق گیارہ بارہ گیارہ بارہ اور ایک یہ بڑا خاص کنیکشن ہے آپ اس میں گیارہ کا بارہ کا اور ایک کا آپ کی حساب سے تاکہ آپ کو کلیر لی سمجھ میں آ جائے اسی وے پر جا کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے گھڑی تو باندھ رکھی ہوگی یا سیل فون ہوگا ذرا دیکھئے نظر ڈالی گھڑی کے اندر دیکھئے کہ سنکھیائیں ہوتی ہیں ہے نا گیارہ بارہ ایک جب وہ سوئی گیارہ پر پہنچتی ہے تو پھر وہ گیارہ جو سنکھیا ہے وہ سوئی کو بارہ کی طرف ٹرانسفر کرتی ہے اور جب سوئی بارہ پر پہنچ جاتی ہے تو بارہ ایک تک ٹرانسفر کرتی ہے یعنی گیارہ کا کام ہے بارہ تک لے جانا اور بارہ کا کام ہے ایک تک لے جانا ہے یہ آپ کی گھڑی میں بارہ کے بعد ایک ہی بچتا ہے نا بارہ کے بعد ایک ہی آتا ہے نا تو گیارہ تک پہنچ جاؤ گیارہ کے وسیلے سے بارہ تک اور بارہ کے وسیلے سے ایک تک اور کلیر کر دوں سن لیچی گیارہ وی والے غوثِ آزم کا کام ہے ذرا ہونچا ہونچا گیارہ وی والے غوثِ آزم کا کام ہے بارہ وی والے مصطفیٰ تک لے جانا اور بارہ وی والے مصطفیٰ کا کام ہے خدا تک لے جانا کیارہ کے وسیلے سے بارہ تک پہنچ جاؤ اور بارہ تک پہنچ گئے تو بارہ کے وسیلے سے ایک تک پہنچ جاؤ لیکن کچھ گھڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بارہ کے پاس تیرہ بچتے ہیں بچتے ہیں کہ نہیں ریلوی میں سرکار ڈیپارٹمنٹ بائیں ائرلائن ائرپورٹ بائیں کیا بچتے ہیں تیرہ بچتے ہیں بارہ کے پاس اور پتا کہاں تک بچتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس کس بائیس تیس چوبیس اتنے بچتے ہیں چوبیس بچتے ہیں یہاں تو کوئی چوبیس نہیں بچتا چلی ہے علماء کا فیصل اگر کوئی چوبیس بجنے لگے اور کہنے لگے حضرت ملاد منانا حرام ہے پیتت ہے شرک نجائز گیاروی کرنا حرام ہے پیتت رکھ تو کہنا بھائی چوبیس تو سرکار ڈیپارٹمنٹ میں بچتا ہے وہی بجو کپلک میں مت بجو یہاں تو غوث عظم کا فیضان ہے یہاں گیاروی منائی جاتی باروی منائی جاتی اور چھٹی بھی منائی جاتی جس غوث عظم کی بارگاہ میں عالی حضرت سے لے کے بڑے بڑے حضرتوں تک سب نے اپنے سر کو جھکا دیا ہو ہم اس غوث عظم کے نام پر محفل کیوں نہ سجائے مجھتے رکھ کسی کو پروبلم ہے تو نہ سجائے کسی کو اچھا لگتا ہے وہ دھونا دوسری چیزوں کا لے کر گھومتا ہے ہمیں غوث عظم کے جھنڈے سے پیار ہے اس لیے ہم لے کر گھومتا ہے اپنی اپنی محبت اپنا اپنا نظریہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت ہم سب کو لے کر چلتے ہیں سارے ولیوں کی محبت دل میں بسا کر چلتے ہیں اور ہاں اپاتیاد رہے سب کو ماننے سے کام چلے گا کسی ایک کو ماننے سے کام نہیں چلے گا جب اعتراض ہوتے ہیں کہ آپ کو بتائیں ایک پیدا کس نے کیا میں نے کہا اللہ نے سورج کس نے بنایا ذرا اونچا بولو اللہ نے بنایا چاند کس نے بنایا زمین پانی سب کچھ اللہ نے بنایا بھائی ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا وہی خالد تھے اس نے ہر رچنا کی ہر چیز کی رچنا کی وہ کیریٹر آف آل کیریشنز ہیں سب کچھ اللہ نے بنایا تو کہتے ہیں مولوی صاحب سنی حضرات آپ یہ بتائی جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ اللہ نے کیا ہے سب کچھ دینے والا بھی اللہ ہے تو پھر یہ ولیوں کی کیا ضرورت ہے یہ ولیوں کی کیا ضرورت ہے اعتراض کرتے ہیں یہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیا ضرورت ہے غریب نماز کی بارگاہ میں آپ جا کر کیوں مانگتے ہیں اللہ تو سب کی سنتا ہے نا اب اللہ ہی سے مانگی اللہ سب کی سنتا ہے میں نے کہاں بلکل بے شک حق ہے اللہ سب کی سنتا ہے لیکن کیا اللہ سب کی مانتا ہے اللہ سب کی سنتا ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے اللہ جس کی مانتا ہے منکی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ پروردگار نے ساری کائنات کو بنایا ہے اسی نے سب کو پیدا کیا ہے سب کچھ بنایا ہے چانس، ہورج، ہوا، پانی، دریا سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے بنایا ہے اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں گے ہاتھ پھیلا کر مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اور یہ آپ بہت زیادتی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر مانتے ہو ارے اللہ سے مانگو جو مانگی رہا ہے کیونکہ سب کچھ کرنے والا ہی تو اللہ ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہی رہنے دیجئے بات آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں مجھے بتاؤ پانے بھی اللہ برساتا ہے سورج کو بھی اللہ نے بنایا ہے رزق بھی اللہ دیتا ہے ہوا بھی اللہ کے حکم سے چلتی بیٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر گریبی اللہ کے حکم سے ہوتی رزق بھی اللہ کے حکم سے ملتا اللہ دینے والا ہے موت بھی اللہ دینے والا ہے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو مجھے بتا پھر حضرت اسرائیل کیوں آتے روح نکال روح نکالنے کے لئے کون آتا ہے علماء کرام بیٹھیں سے پوچھیں قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں آپ کو واضح طور پر مل جائے گا کہ پانی فرشتے برساتے ماں کے پیٹ میں تصویر گریبی فرشتہ کرتا ہے روح فرشتہ نکالتا ہے روح فرشتہ نکالتا ہے ہواوں کو کھیش کر فرشتے لاتے ہیں تو یہ کام تو سب اللہ کر سکتا ہے نا اللہ ہی کرتا ہے تو یہ فرشتوں کی کیوں تو جو کام خود اللہ کر سکتا ہے اللہ کرتا ہے تو اس میں فرشتوں کا کیا ماما یہ فرشتوں سے کیوں کراتا ہے درورتی کا فرشتوں کی جوٹی کیوں لگائی ہے کس لیے لگائی ہے اللہ کا نظام زاہری بھی حق ہے نظام باتری بھی حق ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے جب تم کہتے ہو کہ خوص آزم کی بارگاہ میں جا کر یا غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر وسیلہ بنا کر مانگنا شرک ہے تو فرشتوں کے لیے بھی تو یا قیدہ مانتے ہو کہ پانی فرشتے برساتے ماں کے پیٹ میں تصویر گری فرشتے کرتے ہوا فرشتے کھیش کر لاتے موت کے لیے موت روح نکال لے کے لیے فرشتہ آتا تو اس کلیرلی سلو کہ جو بھی کام کائنات میں کیا جاتا ہے چاہے فرشتہ کرے یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کام جو بھی ہو روح نکالی جاتی ہے کام فرشتہ کرتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے کام فرشتہ کرتا ہے ہاتھ مخلوق کا ہوتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے تو اسی طرح سے جیسے فرشتے اللہ کے حکم سے روح نکالتے ہیں پانی برساتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کی شانِ علویت میں کچھ کمی نہیں آتی اسی طرح سے اللہ کے حکم سے رب کے حسن سے اگر غوثِ آزم کچھی کو آتا کر دے اللہ کے حکم سے رب کے حسن سے غوثِ آزم کسی کو آتا کر دے تو اللہ کی شانِ علویت پر کوئی کمی نہیں آتی اس میں بھی حیات غوثِ آزم کا ہوتا ہے کام اللہ کا ہوتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت جشنِ غوثِ آزم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان ہاتھ غوثِ آزم کا ہوتا ہے لیکن کام اللہ کا ہوتا ہے اور ہم ولیوں کو مانتے ہیں محفلِ سجادتے ہیں ہم عقیدت رکھتے ہیں تو یوں ہی نہیں رکھتے ہیں ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اس حکم کو مانتے ہیں میرا رب فرماتا ہے یا ایوہَ اللَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَبْتَغُوا الْيَهِ الْوَسِيلَةِ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے طرف وسیلہ ڈھونڈو وسیلہ تلاش کرو میں آپ کو بتا دوں آج حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ ترہا ترہا کے الزامات اور اعتراضات کرتے ہیں لیکن بڑے پیار سے بڑی محبت سے میں آپ کو سمجھاتا چلوں تاکہ آپ کلیرلی سمجھ جائیں اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں آپ بتاؤ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو کیا نہیں جاتے ہیں جاتے ہو بہت کم اشارہ کر رہے ہیں کم جاتے ہیں کیا کم جاتے ہیں خدا رہا مسجد خالی نہ رکھو اللہ کی عبادت کیا کرو نماز جسم کو صاف سترہ کرتے ہیں نماز روح کو پاکیزہ بناتی ہے اما حد تو یہ ہے کہ بندے کو خدا سے ملاتی ہے نماز نماز سے دور مترہ کرو اچھا جب نماز کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے پروردگار اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو فغسلو وجوہکم اپنے چہرے کو دھولو اور آگے ہم نے سوچا بس اتنا ہی نہیں پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَعَيْدِيَكُمْ اس واؤ پر توجہ رہے اور بھی کچھ ہے وَعَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھولو وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ واو پر توجہ وَمْسَحُوا اور اپنے سر کا مسا کرو وَأَرُجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَائِنِ اور اپنے پاؤں دھولو تو اس واو پر آپ خاص توجہ رکھیں اگر کوئی بھی بند آ کر کہنے لگے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ مفتی صاحب میں نے بزو کیا اور صرف چہرہ دھولیا پورا کمپلیٹ نہیں کیا اور میں چہرہ دھو کر نماز پڑھنے چلا گیا میری نماز ہو گئی مفتی صاحب کہیں گے وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَائِنِ تَقْ جَا چاروں چیزیں کر چہرہ بھی دھو اور ہاتھ بھی دھو مسا بھی کر اور پیر بھی دھول تب کام کمپلیٹ ہوگا تب نصاب پورا ہوگا تب وضو پورا ہوگا اگر ایک کو چھوڑ دیا ایک کو کر لیا وضو پورا نہیں ہوگا اس باؤ کا بڑا دخل ہے پورا کرے گا تب نماز کے لیے تیار ہوگا اب اس باؤ پر فوکس کریں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ نینہ آمنو تقویہ وَا اور اے ایمان والوں تقویہ اختیار کرو کس سے کہا بھائی ایمان والوں سے کہا آپ ایمان والے ہیں ہاں تو ایمان والوں سے کہا اب جو ایمان والے ہوں گے وہ مانتے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں اور اللہ بھی ایمان والوں سے فرماتا ہے بے ایمان سے نہیں فرماتا میرا رب فرماتا یا ایوہ اللہزین آمنو تقویہ اے ایمان والوں تقویہ اختیار کرو ہم نے مان لیا ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی روزہ رکھنا شروع کر دیا حج کرنا شروع کر دیا زکاة بھی دینا شروع کر دیا ہم نے کہا پروردگار میں تیرے حکم سے نمازی بھی ہو گیا حاجی بھی ہو گیا روزہ تار بھی ہو گیا میں نے زکاة بھی دے دیا پروردگار اب تو میں نے سب کچھ کر لیا ہے اب تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پروردگار فرماتا ہے ابھی اور ہے ابتہوں علیہ الوسیلہ تُو نے نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے سجدہ کیا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھائیں ٹھیک ہے حج کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تجھے اور بھی کچھ کرنا ہے تب نساب پورا ہوگا میں نے کہا پروردگار اور کیا کرنا ہے تو میرا رد فرماتا ہے ابتہوں علیہ الوسیلہ اور مجھے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلرش کرو تقوی کے ساتھ ساتھ وسیلے کو بھی مانو تب نساب پورا ہوگا تب بات پمپلیٹ ہوگی تو ہم قرآن کے خلاف نہیں جاتے اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم ہم تقوی بھی اختیار کرتے اور وسیلہ بھی تلاش کرتے اور وسیلے کو بھی مانتے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا آج ہم نے اس محفل کو سجایا تو جس وسیلے کے ہم قائے ہیں اس کی طرف حس محفل کی نسبت ہے حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ سردارِ اولیاء تمام اولیاءِ کاملین کے سردار ہیں میرے غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء میں امتیازی شان رکھتے ہیں جس طرح سے میرے مصطفیٰ کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے قبل میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کی بشارت دی گئی تھے حضرتِ موسیٰ کلیم اللہ حضرتِ عیسیٰ نے اور دیگر انبیاء نے میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوش خبری دی بشارت دی اسی طرح سے حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی بشارت دی گئی ذرا ہم اچھا بھولو اور عقیدت سے میرے مصطفیٰ کریم اور بشارت دینے والا کوئی اور نہیں خوش خبری سنانے والا کوئی اور نہیں خود محبوبِ پروردگار ہیں میرے مصطفیٰ کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرتِ فاطمہ تو سہرہ کے گھر میں داخل ہوتے اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے نبی جب بھی آیا کرتے تو اکثر توجہ حضرتِ امامِ حسین پر رہتی اکثر و بیشتر پیار زیادہ حضرتِ امامِ حسین سے کیا کرتے لیکن آج معاملہ اور ہے آج معاملہ اور ہے امیرے مصطفیٰ کریم جب حضرتِ فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس بار مصطفیٰ کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم حسین کی توجہ ساری کی ساری توجہ حضرتِ امامِ حسن کی طرف ہے اور حضرتِ امامِ حسن کو گود میں لے کر میرے مصطفیٰ کریم پیار فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور چھوٹا بچہ بھی اپنے آپ کو زیادہ حق دار سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار کیا جائے تو امامِ حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کریم حضرتِ امامِ حسن سے پیار فرما رہے ہیں حضرتِ فاطمہ نے فرمایا بابا جان میرا حسین کھڑا ہے اور آج آپ کی ساری توجہ حسن پر ہے یہ خصوصی شفقت کی وجہ کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا فاطمہ سنو آج میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور آ کر کے مجھے جبرائیل نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسن کی اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ابت القادر ہوگا جس کا نام جس کا نام ابت القادر ہوگا یا رسول اللہ جس طرح سے اللہ نے آپ کو نبیوں میں سب سے اونچا مرزبہ دیا ہے اسی طرح سے آپ کے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ ولیوں میں سب سے غوصہ مرتبہ تا فرمایا یہ شان ہے میرے غوصی آزم کی ابھی میرے غوصی آزم پیدا نہیں ہوئے ابھی پیدا نہیں ہوئے حضور غوصی آزم کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے دادہ بھی پیدا نہیں ہوئے لیکن میرے مصطفیٰ کریم ان کی ولادت کی خوشی دے رہے خوشخبری دے رہے اور اپنی زبان اپنی مبارک زبان سے بشارت دے رہے ہیں یہ میرے غوصی آزم کا مرتبہ ہے کہ محبوب پروردگار نے خود بشارت دے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور حضور غوصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سن لو کہ حضرت جنید بغتادی حضور غوصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے زمانے حضرت جنید بغتادی بغتاد کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے اچانک سوان سے الفاظ نکل لے زلتے ہیں کہ یا شیخ آپ کا قدم میری کردن پہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے لوگوں نے پوچھا یا شیخ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی دعاوں کا تعلق اہلین سٹیج کی توجہ کا تعلق کیونکہ آج کل بھائی جب تک خاندان والے ساتھ نہ دیں تب تک کام نہیں چلتا الیکشن میں اگر خاندان والے ووٹ نہ دیں تو الیکشن ہار جایا کرتے ہیں ہے نا تو ان کی سپورٹ مجھے بہت زیادہ ضروری ہے ذرا محبت سے ہو جا بلو اور عقیدت سے حضرت جنید بغتادی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں مراقبے میں ہیں اچانک الفاظ نکلتے زبان سے کہ آپ کا قدم میری کردن پہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی ہے لوگوں نے پوچھا یا شیخ آپ یہ قصے باتیں کر رہے ہیں تو جنید بغتادی نے فرمایا لوگوں سنو اسی بغتاد کی زمین پر ایک انسان آئے گا ایک انسان پیدا ہوگا جس کو دنیا بطل قادر کہے گی وہ اسی بغتاد کے ممبر پر بائٹ کر کہے گا کہ میرا قدم سارے فریوں کی کردنوں پر ہے وہ تو باز میں کہے گا میں نے پہلے ہی سر کو چھکا دیا اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال جشن غوث آدم ذکر غوث آدم نعرے تکبیر نعرے رسال وہ بعد میں کہے گا میں نے پہلے ہی سر کو چھکا دیا ہے یہ شان ہے میرے غوث آدم یہ شان ہے میرے پیرانے پیر کی اور جانتے ہیں آپ جب غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے کونسا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ ہے اب پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پیلانا چاہتی ہیں لیکن حضور غوث آدم دن میں موہ ہٹا لیتے ہیں دودھ نہیں پیتے ہیں اور جب شام کو وقت ہو جاتا ہے مغرب کا تو رونے لگتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ اب افطار کا ٹائم ہو گیا دودھ پلا دو پورا دن دودھ نہیں پیتے غوث آدم اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا افطار کا وقت ہوتا تو رونے لگتے اور افطار کر لیتے دودھ پی کر یہ بچپن کا غوث آدم اور عمل کرے شریعت پر میرے غوث کی شاہد دیکھو پیارے بچپن کا غوث آدم عمل کرے شریعت پر آپ علماء سے پوچھیں مفتیان اکرام سے پوچھیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیے کہ شریعت پر عمل کب کیا جاتا ہے شریعت آپ پر کب لاغو ہوتی ہے تو مفتی صاحب فرمائیں گے جب آپ آقل و بالی ہو جائیں تو آپ پر شریعت لاغو ہوتی ہے جب آپ آقل و بالی ہو جائیں تب آپ پر شریعت لاغو ہوتی ہے تب آپ شریعت کے حساب سے چلیں گے ارے قربان جاؤں ارے میں غوث آدم کے لیے کیا بولوں ابھی تو ایک سال کے بھی نہیں ہوئے ہیں اور شریعت پر عمل کر رہے ہیں شریعت کے حساب سے چل رہے ہیں تو میں بتا دوں پیارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہم تم پیدا ہوتے ہیں تو فطرت انسانیت پر فطرت بشریعت پر لوازمات بشریعت پر on the nature of human پیدا ہوتے ہیں جب کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو فطرت بشریعت پر پیدا ہوتا ہے انسانی تقاضے لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن میرے غوث آزم پیدا ہوئے ہیں تو فطرت بشریعت پر پیدا نہیں ہوئے بلکہ فطرت شریعت پر پیدا ہوئے ہیں میرے غوث آزم پیدا ہوئے ہیں تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آگے چلتے ہم کو مشیط کے حساب سے چلنا کوئی بھی عالم ہو محدث ہو مجدد ہو سب آپ اپنی پوزیشن دیکھئے کہ ہم اور آپ شریعت پر تب عمل کرتے ہیں جب ہم آقل و بالغ ہو جاتے ہیں لیکن میرے غوث آزم تب عمل کرتے ہیں جبکہ وہ چھوٹے بچے ہیں یہ شان ہے میرے غوث آزم کی یہ مرتبہ ہے میرے غوث آزم کا ہم اور آپ جب بھی کچھ چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شریعت سے پرمیشن لیں شریعت سے پوچھتے کہ ہم یہ چیز کھائے یا نہیں کھائے ایسا پانی پیئے نہ پیئے یہ گوشت کھائے نہ کھائے شریعت نے کہا یہ زبیحہ کا ہے تو کھالو ہم نے کھالیا شریعت نے کہا یہ حرام جانور ہے اس کو مت کھاؤ تو ہم نے نہیں کھایا شریعت نے کہا یہ پاک و صاف پانی ہے تو پیلو ہم نے پیلیا شریعت نے کہا یہ نالے کا پانی ہے اس کو نہ پیو تو ہم نے نہیں پیا ہم جب کچھ کھاتے ہیں علماء جب کچھ کھاتے پیتے ہیں تو شریعت سے پوچھتے ہیں شریعت سے پرمیشن لیتے ہیں اور میں ایک میرا خوصے آزم ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اب تر قادر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خودانہ کہہ دے اب تر قادر کھانا کھالو اب تر قادر پانی پیلو اب تر قادر روٹی کھالو دنیا سارے مسلمان شریعت سے پوچھ کر کھاتے ہیں اور اب تر قادر تب کھانا کھاتا ہے جب عرب امدے دیتا ہے میرا پروردگار جب حضور غوصے آزم سے اپنے محبوب سے اور میرے غوصے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے پروردگار دن میں ستر مرتبہ فرماتا ہے اے عبدالقادر تو میرا محبوب ہے اے عبدالقادر تو میرا محبوب ہے تو پروردگار کے حکم سے حضور غوصے آزم کھاتے اور پیتے ہیں تو جس غوصے آزم کا تعلق خدا سے ایسا ہو اب سنی مسلمانوں خوشعقیدہ مسلمانوں تم دیکھ لو کہ تمہارا تعلق غوصے آزم سے کیسا ہے اگر تیرا تعلق غوصے آزم سے مضبوط ہے نہ تُر دنیا میں رضوہ ہو سکتا ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے محشر میں رضوہ کر سکتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں حضور غوصے آزم رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ شال ہے وہ بارگاہ ہے کہ تمام اولیاء نے اپنا سردار تسلیم کیا حضرت خواجہ نظام الدین محبوبِ الہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور غوصے آزم کی بارگاہ میں آیا اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے ہاتھ پر ٹوٹے ہوئے ہیں اس نے کہا حضور یہ آپ کے خانقہ میں کون شخص ہے یہ پریشان اس کے ہاتھ پر ٹوٹے ہیں آپ اس کی رہنمائی فرمائی ہیں تو میرے غوصے آزم فرماتے ہیں یہ عبدال ہے عبدال کیا فرماتے ہیں یہ عبدال ہے تین عبدال میری خانقہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے میری خانقہ کے اوپر سے جا رہے تھے دو عبدالوں نے دیکھا کہ سردار اولیاء کی خانقہ ہے ولی الاولیاء کی خانقہ غوصے آزم کی خانقہ ہے تو جب دیکھا تو ایک عبدال دائی طرف چلا گیا دوسرا عبدال دائی طرف چلا گیا غوصے آزم کی خانقہ کا احترام کر کے اور یہ وہ تیسرا عبدال ہے جس نے سوچا میں خود عبدال ہوں میں خود ولی ہوں میں کیوں ادھر ادھر جاؤں یہ خانقہ کا یہ میرا احترام نہ کر سکا اس لئے زمین پر آ کر گی رہا ہے اللہ اکبر عبدال ہو ولی ہو اور غوصے آزم کی خانقہ کا احترام نہ کر سکے تو اس کے پیر ٹوٹ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہوا میں اڑنے والا عبدال اگر غوصے آزم کی عزت نہ کر سکے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے اے آج تو دنیا میں ریکنے والے کیلے ہیں یہ غوصے آزم کی عزم سے انکار کر دیں تو ان کا کیا حال ہوں آج جو لوگ زمین پر چلنے والے جب ہوا میں پڑھنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے اور عزت نہ کر سکے تعظیم نہ کر سکے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے جو زمین پر چلتے ہیں اگر وہ غوصے آزم کی تعظیم نہ کریں گے تو کیا ہوگا میرے مصرفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیانے والے ہم نے الحمدللہ اس محفل کو سجایا آگے بھی سجا دے رہے لیکن آج حال